دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ نماز اور سچ نمازی الحمدللہ اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں نماز کے فضائل نماز کی اہمیت اور نماز کے طبی فوائد قرآن کریم کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور اپنے اصلاف اور بزرگان دین کی نمازوں کی روشنی میں اور اس کے علاوہ جدید سائنس میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نماز کے کیا کا فوائد ہیں یہ آپ اس سلسلے میں سنتے ہیں آج کے سلسلے کا ہمارا خاص جو عنوان ہے وہ ہے نماز فجر کی اہمیت و فضیلت جی ہاں نماز فجر کی اہمیت و فضیلت ویسے تو نمازوں کے مطلقا فضائل آئے ہیں البتہ خاص کر کے ہر ہر نماز کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں آئی ہیں آئیے آج انشاءاللہ تعالی ہم نماز فجر کی فضیلت اور اہمیت انشاءاللہ سنیں گے اور اس سے جڑی ہوئی انشاءاللہ سچے نمازی کی حقایت بھی سنیں گے اور دیگر انشاءاللہ ایک کچھ نئی چیزیں بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ انشاءاللہ تعالی سنیں گے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر روزانہ صبح کے وقت دس مرتبہ اور شام کے وقت دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین نماز فجر کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر جو آج ہم قرآن مجید کی آیات سنیں گے احادیث مبارکہ سنیں گے اور ہم بزرگوں کے واقعات سنیں گے اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا معمولات صحابہ کیا تھے آئیے شروع کرتے ہیں اولاً قرآن مجید فرقان حمیز سے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے وَاقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلْذَاكِرِينَ صدق اللہ مولان العظیم ترجمہ کنز الایمان اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو اس آیت مبارکہ اور اس کے ترجمے کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت صدر الفاظل نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں جو دونوں کنارے کا ذکر آیا ہے فرماتے ہیں دونوں کناروں سے صبح اور شام مراد ہیں زبال سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا شام میں داخل ہے صبح کی نماز فجر اور شام کی نماز زہر و اثر ہیں آگے اشارت فرماتے ہیں اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب و عشاء ہیں پھر اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں مطلب مٹا دیتی ہیں اس کے تحت آپ فرماتے ہیں نیکیوں سے مراد یہی پانچوں نمازیں ہیں جن کا ذکر آیت مبارکہ میں ہوا یا مطلق طاعتیں کوئی سی بھی نیکیاں ہوں یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں مگر یاد رہے گناہیں صغیرہ مٹتے ہیں کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے آگے فرماتے ہیں یا تو پانچوں نمازیں مراد ہیں یا مطلقا طاعتیں نیکیاں عبادات مراد ہیں یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا یہ تسبیح پڑنا مراد ہے پھر آگے فرماتے ہیں اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں خواب و نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر و استغفار یا پھر کچھ اور پھر آگے فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں ہے پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک روایت میں رمضان دوسرے رمضان تک یہ سب کفارہ ہیں ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان واقعے ہوں جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے سبحان اللہ نمازوں کی برکتیں کیسی ہیں کہ اگر کوئی فجر پڑتا ہے اور اس کے بعد بتقاضہ بشریت اس سے کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر اگر وہ زہر پڑھ لیتا ہے تو یہ جو گناہ ہوا یہ زہر کی برکت سے معاف کر دیا جائے گا اسی طرح پانچوں نمازوں کا معاملہ ہے جمعہ سے جمعہ کا معاملہ ہے رمضان سے رمضان کا معاملہ ہے آپ فرماتے ہیں نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور پھر اس آیت کا شان نزول کیا ہے مطلب یہ آیت کس واقعے کے ہونے کے بعد نازل ہوئی تھی آئیے حدیث مبارکہ ہے ایک شخص نے کسی عورت کو دیکھا اور اس سے کوئی خفیب سی حرکت بے ہجابی کی سرزد ہوئی اس پر وہ نادم ہوا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس شخص نے عرض کی صغیرہ گناہوں کے لیے نیکیوں کا کفارہ ہو جانا کیا خاص میرے لیے ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ سب کے لیے ہے سبحان اللہ نمازوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتا چلا کہ رب کریم نے دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کا جو پہلا کنارہ ہے وہ صبح ہے اور صبح میں فجر کی نماز ہے سبحان اللہ فجر کی نماز پڑھنے کی تاقید قرآن مجید میں آئی ہے اور نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ قرآن پاک کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی فجر کے فضائل بھی آئے ہیں اہمیت بھی آئی ہے ترغیب بھی دلائے گئی ہے اور بہت زور دیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کی جائے اور صحابہ کرام اس کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے مدنی چینل کے ناظرین اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آخری ایام میں جو بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ مزد میں داخل ہوئے اور آپ نے پردہ ہٹایا کیونکہ مرز شریف بارگاہ میں حاضر تھا اور نبی پاک علیہ السلام مزد تشریف نہیں لائے تھے صحابہ کرام نماز میں ہیں آقا کریم علیہ السلام انہیں دیکھنے کے لیے آپ نے پردہ ہٹایا اور جب آپ نے دیکھا صحابہ کرام کو تو حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا ہم نمازی میں ہم نے اپنے چہرے اپنے رخ نبی پاک علیہ السلام کی طرف کر لیے اور ایسا لگتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ چاندی کا ورک ہو یا قرآن مجید کا کوئی صفحہ ہو سبحان اللہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عشق اور محبت اپنی جگہ مگر آپ کو پتا ہے یہ کونسی نماز تھی جی ہاں یہ فجر کی نماز تھی آقا کریم علیہ السلام گویا کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے جس نماز کی نے ترغیب دی ہے جس کا میں نے انہ احتمام کرنے کا حکم دیا ہے فجر کی نماز میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا اور یہ آخری مرتبہ کا دیکھنا ثابت ہوا گویا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی زندگی کے آخر میں جس چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ فجر کی نماز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ فجر میں لوگ کس طرح آتے ہیں اور فجر کی ترغیبیں احادیث مبارکہ میں بے شمار بیان کی گئی ہیں ہم اس سلسلے میں ایک خاص حدیث مبارکہ بھی شامل کیا کرتے ہیں مگر آج فجر کی نماز کی اہمیت کی پیش نظر ہم ایک سے زائد احادیث مبارکہ اس کی فضیلت پر انشاءاللہ عرض کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے اشاعت فرمایا جس نے چالیس دن فجر و اشاہ با جماعت پڑھی اس کو اللہ تعالی دو براتیں عطا کرے گا ایک نار سے دوسری نفاق سے سبحان اللہ صرف چالیس دن کوئی شخص اگر فجر کی نماز اور اشاہ کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کر لے اسے رب کریم دو بشارتیں عطا کرتا ہے دو عنامات اس پر کیے جاتے ہیں وہ کیا بشارتیں ہیں وہ کیا عنامات ہیں کہ ایسے بندے کو برات دے دی جاتی ہے کہ یہ بندہ دوزق کی آگ سے آزاد ہے اس سے بری ہے اور منافقت کی مرس سے بری ہے سبحان اللہ فجر کی نماز کی کس قدر اہمیت ہے کہ بندہ فجر جماعت سے پڑے اور چالیس دن لگاتار پڑے اور ساتھ میں اشاہ کی نماز کو بھی احتمام کرے تو اشاعت فرمایا دوزق سے بھی رہائی مل جائے اور منافقت کے برے مرس سے بھی اسے چھٹکارہ مل جائے سبحان اللہ اور دیگر احادیث موارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں آپ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو صبح کی نماز پڑتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہے سبحان اللہ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے تو اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ تعالی اسے اندھا کر کے دو زخمیں ڈال دے گا اللہ اکبر کس قدر وعید ہے اس حدیث موارکہ میں اور ایک طرف بشارت بھی ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے اپنی امان میں لے لیتا ہے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور پھر اشاعت فرمایا اللہ کا ذمہ نہ توڑو جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اسے اندھا کر کے دو زخمیں ڈال دیا جائے گا اس حدیث موارکہ کے دو مطلب ہیں دونوں مطالب حضرت علامہ عبدالعوف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی کتاب جو جامع صغیر کی شرع ہے فیض القدیر اس میں آپ ان حدیث موارکہ کے طاحت لکھتے ہیں جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفاظت میں ہے اور خاص صبح کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت زیادہ ہے اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خاص ہو اور اسی لیے وہ امان کا مستحق ہے سبحان اللہ کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے مشقت ہے اس میں اٹھنا پڑتا ہے نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے ایسے وقت میں جب لوگ کم مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور چار طرف سنہ آٹا ہے ایسا شخص جس کے اندر خالص ایمان ہے وہ اٹھتا ہے اور رب کریم کی رضا کے لیے مسجد چلا جاتا ہے مشقت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کتنا فضل کرتا ہے اسے اپنے امان میں لے لیتا ہے اللہ ممنع بھی فرماتے ہیں اسی لیے یہ امان کا مستحق ہے اور پھر کیسا ڈرائی گیا ہے اللہ پاک کی امان کو مت توڑو اللہ کے ذمہ کو مت توڑو جو اللہ کی امان کو توڑے گا اللہ کی ذمہ کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندھا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے ہاں نماز پڑھئے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا فجر کی پابندی کیجئے اللہ کریم ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا ایک تو مطلب یہ ہوا کہ جو فجر پڑھنے والا ہے وہ اللہ کی امان میں آگیا اور اللہ کا امان نہ توڑو مطلب فجر قضا نہ کرو ایک معنی یہ ہے اور دوسرا معنی اللہمہ منابی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو بندہ فجر پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آگیا اب تم جو امان میں آگیا ہے اسے مت ستاؤ اسے ایزا مت دو یعنی خاص صور پر جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے باجماعت پڑھتا ہے اب وہ اللہ کی امان میں آگیا ہے اس کی حفاظت میں آگیا ہے اس کا ذمہ نہ توڑو اگر تم نے اسے عذیت دی اسے تم نے تکلیف دی تو فرمایا اللہ تمہیں اوندہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والا کہ اللہ پاک اس سے نہ صرف اپنی امان میں لیتا ہے اپنی حفاظت میں لیتا ہے بلکہ اگر کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے لیے وعید بھی حدیث مبارکہ میں اشارت فرمائی گئی ہے اللہ کریم ہمیں فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین فجر کی نماز کے فضائل حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ آئے ہیں چنانچہ ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو صبح نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا یعنی وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا حکیم الامت مفتی احمدیار خانائیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شلع کرتے ہوئے آپ نے جو کچھ اشارت فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں دو ہی گروہ ہیں ایک رحمانی گروہ ہے ایک شیطانی گروہ ہے فرماتے ہیں رحمانی گروہ دن کی ابتداء نماز اور ذکر الہی سے کرتا ہے جبکہ شیطانی گروہ بازار اور دنیاوی کاروبار سے کرتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں یاد رہے دنیاوی کاروبار کرنا منع نہیں ہے مگر صبح صویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا نام نہ اس کی عبادت بلکہ دنیاوی کاموں میں لگ جانا یہ شیطانی کام ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ سب غور کریں میں بھی غور کروں ہم سب غور کریں کیا ہم فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو بھی آقل بالغ مرد ہے اس کے لیے کوئی شریع عذر نہ ہو اس کے لیے مسجد کی جماعت واجب ہے اسے مسجد جانا ضروری ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس پر لازم ہے اب بتائیے اور فجر کی جو نماز ہے خاص اس کے متعلق کیسی کیسی باتیں حدیث مبارکہ میں اشارت فرمائی گئی ہیں کہ جو صبح مسجد کو جاتا ہے جس کا پہلا کام سٹارٹنگ اس کی جو صبح کی ہے وہ فجر کی نماز سے ہوتی ہے اس کا گھر سے نکلنے کا جو پہلا کام ہے وہ فجر کی نماز ہے تو فرمایا وہ رحمان کے جھنڈے کے ساتھ ہے اللہ اکبر اب جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا اس کا سارا دن کتنا اچھا گزرے گا اور جو جس کا سٹارٹنگ کام جو ہے پہلا کام گھر سے نکلنے کا وہ بازار جانے کا ہے کاروبار پر جانے کا ہے آفیس جانے کا ہے فجر نہیں پڑی بس صبح کا دن کا پہلا کام اس کا کاروبار ہے تو اشارت فرمایا وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ ہے گویا کہ یہ شیطانی کام ہے اب بتائیے صبح صبح اٹھ کے گوڈ مارننگ کے میسیج کرتے ہیں اچھی صبح ارے اچھی صبح اس کی ہوتی ہے جو فجر کی نماز باجماعت پڑے جو فجر سے اپنی صبح کا آغاز کرے اسی کی مارننگ گوڈ ہوتی ہے ورنہ مارننگ بیڈ ہے اگر فجر کی نماز پڑتا ہے تو مارننگ گوڈ ہے اور اگر جماعت سے پڑتا ہے تو مارننگ بیسٹ ہے تو اس لیے ہمیں اپنی مارننگ کو حقیقی معنی میں گوڈ مارننگ کرنا ہے اللہ کریم ہماری صبح کو حقیقی معنی میں اچھا بنا دے اور ہمارا اسٹارٹ ہمارے دن کا آغاز وہ ہے وہ فجر با جماعت سے ہو اللہ کریم ہمیں اس پر پابندی نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ آج ہم انوکھی چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں فجر کی نماز کے تعلق سے کچھ انوکھی چیزیں وہ کیا ہیں کچھ خاص وضائف ہیں کچھ خاص ورد ہیں بعض لوگ شکوے کرتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں اور اپنے غربت کا رونا روتے ہیں کہتے ہیں ہم پریشان ہیں پیسہ نہیں ہے مال نہیں ہے آئیے سنیئے فجر کی نماز جو پڑتا ہے اس کے لیے کتنا زبردست وظیفہ ہے آئیے سنیئے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے مو موڑ لیا اور میرا مال کم پڑ گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین اس سوال پہ غور کریں کیا عرض کرتے ہیں ایسے نہیں ہیں جو بھی کام کرتا ہوں نفع نہیں ہوتا خسارہ ہو جاتا ہے میں کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہوں جس کام میں ہار ڈالتا ہوں میرا جو ہے وہ کام ہی نہیں چلتا کاروبار ہی نہیں چلتا میں جہاں جو پہ جاتا ہوں وہاں سے مجھے نکال دیا جاتا ہے مجھے جو ہے وہ روزگار ملی نہیں رہا پریشانی ہے میرا مال کم ہو گیا ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس اب آپ غور کیجئے ایسا ایک پریشان ہر شخص باہرگر سالت میں حاضر ہوتا ہے اور کیا عرض کرتے ہیں وہ صاحب وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے مو موڑ لیا ہے میرا مال کم پڑ گیا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑتے جس کے سبب انہیں رزق ملتا ہے ان صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے فرشتوں کی نماز اور ان کی وہ تسبیح کونسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان یعنی جب صبح صادق ہوتی ہے فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اشارت فرمایا نماز فجر کے درمیان نماز فجر کے آغاز سے فرضوں کے درمیان کا جو وقت ہے اشارت فرمایا طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان سو مرتبہ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ اشارت فرمایا یہ پڑھا کرو دنیا تمہارے پاس زلیل و رسوہ ہو کر آئے گی اس کا کیا مطلب ہے تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی اور تمہیں جو ہے وہ کم کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں دھیروں مال عطا کر دے گا اور اشارت فرمایا اللہ پاک ہر کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اللہ پاک کی تسبیح بیان کرے گا اور اس کا ثواب تمہارے لیے ہوگا سبحان اللہ مدنشینل کے ناظرین کتنا پیارا وظیفہ ہے اور فجر کی نماز میں یہ کرنا ہوگا آپ بھی اپنی عادت بنا لیں فجر کی نماز پڑھیں اسلامی بہنیں گھروں میں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں اسلامی بھائی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور یہ وظیفہ کریں نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے بہت مال و دولت آئے گا اور غربت کے دن ختم ہو جائیں گے اور پھر دیگر وظائف بھی ہیں فجر کی نماز سے جن کا تعلق ہے آئیے سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے نماز فجر جماع سے پڑھی پھر اسی جگہ بیٹھا رہا اور سورہ انعام کی پہلی تین آیات تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ستر فرشتے مقرر فرما دے گا جو قیامت تک اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں گے اور اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے مدنی چینل کے ناظرین سورہ انعام کی صرف تین آیات کی تلاوت اور اتنا بڑا انعام اشارت فرمایا ستر فرشتے مقرر فرما دیے جائیں گے جو قیامت تک اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں گے اور اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اگر فرشتوں سے مغفرت کی دعا چاہیے تو فجر کی نماز جماع سے پڑھئے اور فجر کے وقت یہ وظیفہ کیجئے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس وحیم پر بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ کیجئے انشاءاللہ فرشتوں کی دعا مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور اسی طرح سے بعض لوگ بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے نافرمانی کرتی ہے بات نہیں مانتی بہت سمجھا لیا ہے اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے اور بڑا پیارا وظیفہ ہے نافرمان اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے تا حصول مراد نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے یا شہیدو اکیس بار پڑھئے یا شہیدو اکیس بار پڑھئے انشاءاللہ تعالی اولاد فرما بردار ہو جائے گی تو کتنے پیارے وظائف ہیں اور یہ فجر کی نماز میں کرنے ہیں اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے یہ وظائف کر لیں گے جہاں فجر کی نماز کی فضیلت حاصل ہوگی عجر و ثواب ملے گا اللہ پاک کی اطاعت کرنے کا عجر ملے گا اور فجر کی جو برکات ہیں وہ نصیب ہوں گی وہیں ان وظائف کو کرنے پر اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے گا مدنی چینل کے ناظرین لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو فجر کے وقت سوتی رہتی ہے اور رات دیر تک جاگتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ نصیت حاصل کریں آئیے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبہ مراج ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے جب بھی انہیں کچل لیا جاتا وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجل ہو جاتے یعنی فرض نماز چھوڑ دیتے تھے اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے شاہد فرمایا مجھے لے جایا گیا اور میں نے عذابات دیکھے ایک شخص کو دیکھا اس کا سر کچلا جا رہا ہے بار بار کچلا جا رہا ہے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو شخص آپ نے دیکھا تھا یہ وہ ہے جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا اب آپ غور کیجئے پوری رات جاگنا یا دیر تک جاگنا اور فجر کا وقت آئے تو سوتے رہ جانا ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک بتایا گیا ہے جب برس کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص فجر میں نہیں اٹھا اور وہ سوتا رہ گیا اور فجر کی نماز چھوڑ دی اشارت فرمایا اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا اور اس لیے وہ سوتا رہ گیا فجر کی نماز کی پابندی کیجئے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیند کی وجہ سے فجر چھوڑ دیں اور نمازوں کے وقت ہم سو جائیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں آفیس سے واپس جاتے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے مگر وہ سو جاتے ہیں جا کر اسی طرح لوگ فجر کے وقت میں سوئے رہ جاتے ہیں فرض نماز کے وقت جو سوتے رہتے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے اور اپنی اس روٹین کو چینج کرنا چاہیے جب بھی نماز کا وقت ہو اس وقت سوئے نہیں بلکہ جاگتے رہیں تاکہ کہیں ہم جو ہے وہ اس عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں فجر پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں شامل کرتے ہیں سچے نمازی کی حقایت اور وہ سچے نمازی کون ہیں حضرت فاروق عظم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ زخمی کر دیئے گئے آپ کو گھر اٹھا کر لائے گئے مسلسل خون بہنے کی وجہ سے آپ پر غشی تاری تھی جب ہوش آیا تو آپ کے شہزادے ارز کرتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پیٹ پیچھے بٹھا لیا اور آپ نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کی یعنی فجر کی وقت میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا آپ کو گھر لائے گیا جیسے ہی ہوش آیا آپ نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز فجر ادا کر لی بتایا گیا سب نے نماز ادا کر لی تو اشارت فرمایا لا اسلاما لمن ترک السلا کہ اس کا اسلام کامل نہیں ہے وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے سبحان اللہ کیسے سچے نمازی تھے کیسے پکے نمازی تھے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کی کس قدر حفاظت کرنے والے تھے شریعت کے حکام کی پاسداری کس قدر سختی کے ساتھ کیا کرتے تھے آپ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ زخمی ہونے کے بعد تین دن تک ظاہری حیات سے متصف رہے اور تینوں دن آپ نے زخمی حالت میں ساری نمازیں ادا کی سبحان اللہ اللہ کریم ہمیں بھی نماز کا ایسا جذبہ اتا کر دے آج تو تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے آج تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کنی کے عالم ہے پھر بھی آپ نماز سے پیچھے نہیں ہڑتے نماز ادا کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ فجر کی نماز آپ نے زخمی ہونے کے باوجود بھی ادا کی آج ہم سکون سے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے اور مدنی چینل کے ناظرین آج کے قربانی کا بھی جو ہے وہ بالکل سلسلہ ہے لوگ قربانیاں کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جانور لا رہے ہیں علاقوں میں جانور باندے جاتے ہیں اور پھر اس میں بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے حقوق العباد کا بھی خیال کرنا چاہیے جانور کی خدمت کرنا یقیناً ایک مستحب اور باعث سے سواب کام ہے مگر نماز پہلے ہے ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کی جانور کی خدمت میں لگ کر فرائض سے غافل ہو جائیں ایک مستحب کام میں لگ کر ایسا کریں یہ شریعت کو گوارہ نہیں ہے ہاں ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو پتا چلا کہ ایک صاحب جو ہے فجر میں نہیں آئے آپ ان کے گھر گئے والدہ سے پوچھا سلمان بن ابی حسمہ کیوں نہیں آئے تو ان کی والدہ نے عرص کی کہ وہ رات نفلیں پڑھتے رہے اس لیے فجر میں نہ آسکے تو آپ نے فرمایا پوری رات قیام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ رات دیر تک نفلیں پڑھنے کی وجہ سے اگر فجر کی نماز تو کجا اگر جماعت بھی رہ جاتی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ یہ معاملہ چھوڑ دیں اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں مدنی چینل کی ناظرین ہم سلسلے کے آخر میں ہم شامل کرتے ہیں کچھ دنیاوی اور طبی فوائد آئیے پہلا فائدہ کیا ہے جب آدمی فجر کی نماز پڑھ کے صبح کرتا ہے اس کی صبح فجر سے ہوتی ہے سارا دن تروں تازہ رہتا ہے اور وہ خوش رہتا ہے اس کے کاموں میں برکت ہوتی ہے اور جو فجر کی نماز پڑھے بغیر صبح کرتا ہے غمغین ہوتا ہے اس کے دل میں غم ہوتا ہے کاموں میں بے برکتی ہوتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی صبح اڑتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں صبح صبح بھاری کام نہیں کیے جاتے ہلکے کام کیے جاتے ہیں وام اپ بندہ ہوتا ہے پھر ہارڈ کام کرتا ہے اس طرح ورزش کی جاتی ہے اس میں بھی یہی قائدہ ہے پہلے ہلکی پھلکی ورزش کی جاتی ہے پھر ہیوی ورزش کی جاتی ہے ان کے پیٹ خالی ہوتا ہے اسی طرح اسلام نے بھی فجر کی نماز صبح میں رکھی ہے تاکہ جو ہے وہ تھوڑی نماز ہے اور پیٹ خالی ہے بڑی زبردست جو ہے وہ حکمت عملی ہے اور پھر آپ غور کیجئے کہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے جب آدمی صبح اٹھتا ہے موں کی اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں اگر وہ اندر چلے جائیں پیٹ میں تو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں ظاہر شیفات ہے جو آدمی فجر کے لیے اٹھے گا حضو بھی کرے گا مسواق بھی کرے گا تو اس کا موں صاف ہو جائے گا اور اسے بہت ساری امراض بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارہ مل جائے گا حفاظت رہے گی اللہ کریم ہمیں فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صل اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں